اسلام علیکم ویورز میں ہوں اسلطان آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے لیمن جوز کو پریزرب کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے لیمن جوز پریزرب کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی جس سے آپ 3 سے 4 مہینے اس کو پریزرب کر سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اگر آپ کو ایک سال کیلئے پریزرب کرنا ہے تو اس کیلئے کیا طریقہ کرنا پڑے گا تو میری ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا چلیں پھر اس کو شروع کرتے ہیں بسم نرمان رحیم آج کل لیمن سستے ہیں اور بہت اچھے فریش آئے ہوئے ہیں بہت جوسی جوسی ہیں لیمن کا سیزن چل رہا ہے اب اس کے بعد یہ ہے کہ رمضان آ رہے ہیں اور گرمی بھی شروع ہو جائے گی تو لیمن بہت زیادہ مہنگے ہو جاتے ہیں اور شورٹ بھی ہو جاتے ہیں ڈیڑھ کلو میں نے یہ لیمن لیے ہیں دیکھیں بڑے زوردست کس ان کے ہیں دیکھنے میں ہی کتنے اچھے لگ رہے ہیں بہت اچھے جوسی جوسی سے لیمن رہے ہیں فریش فریش آج کل بہت اچھے لیمن آئے ہوئے ہیں یہ میں نے چننی میں ڈالے ہیں نیچے میں نے برطان رکھ لیا ہے اس کو اچھی طرح سے واش کریں گے اس دیکھیں دو تین دفع پانی سے میں اس کو اچھی طرح سے واش کر لوں گے اپنی میں رکھ لوں گے لیمن کو اچھی طرح سے مہنی واش کر لیا ہے درائے ہو گئے ہیں اب اس کی کریں گے کٹن جگلے Active کسین کے لیمن ہے بہت ہی جوسی جوسی لیمن میں نے کٹ کر لی ہے اب یہ میرے پاس ہینڈ مشین ہے جوس نکالنے کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے ہے یہ اگر آپ کے پاس مشین نہیں ہے تو اس طرح سے ہاتھ سے بھی نچوڑے جا سکتے ہیں یوں کر جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے سینٹر میں یہ کٹ کیا ہے وہ لیمن رکھیں گے اب لیمن کو پریس کریں گے یہ دیکھیں کتنا زوردست کسین کا جوس نکل رہا ہے اس طرح یہ آسانی سے جوس نکال آتا ہے بیچ وغیرہ بھی نہیں جائیں گے اس میں اگر آپ کے پاس لیمن جوس نکالنے والی مشین نہیں ہے تو آپ ہاتھ سے بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بیچ نکال دیں پہلے یہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ مشین ہوگی تو آپ جوس نکالیں گے اگر نہ اس طرح ہاتھ سے بھی نکل آتا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا نکل رہا ہے خوب جوسی جوسی ہیں یہ لیمن اور آج کل بڑے اچھے آئے ہیں فریش فریش تو آپ لوگ یہ بنا کر سیف کر لیں لیمن جوس کو سیف کرنے کا طریقہ میں آج بتا رہی ہوں آپ کو کس طرح سے سیف کیا جا سکتا ہے رمضانوں میں بہت پیوز ہوتا ہے لیمن اور گرمیاں آ رہی ہیں تو لیمن کا جوس وغیرہ بھی بنتا ہے بہت آسانی رہتی ہے اس طرح سے آپ کر کے رکھ لیں گے پہلے سے اسی طرح سے میں سارے لیمن کا جوس نکال لوں گی سارے لیمن کا میں نے جوس نکال لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے لیمن کی چھلکیں ہیں یہ اور یہ دیکھیں پیور بلکل لیمن کا جوس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پیور لیمن جوس ہے یہ یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس کو پریزرپ کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں یہ کس طرح سے اس کو پریزرپ کرنا ہے یہ برب جمانے والی ٹریر ہے جس میں ہم برب کی کیوز جماتے ہیں لیمن جوس اس میں ڈالوں گی اور پورا فل نہیں بھڑنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کسی میں میں نے کم ڈالا ہے کسی میں میں نے زیادہ ڈالا ہے اگر کم کی ضرورت ہے تو ایک کیوز کم والی بھی چلی گیا اور زیادہ ضرورت ہے تو زیادہ والی لیلیں اسی طرح سے دوسری ٹریپ بھی فیل کریں گے یہ دیکھیں میں نے آئس کیوز میں یہ لیمن جوس ڈال دیا ہے اس کو میں اسی ترح سے پریزرپ کروں گی اب میں اس کو پریزرپ نے پھڑوں گی یہ اچھی طرح سے جم جائیں گے اور جب بھی آپ کو لیمن جوز کا استعمال کرنا ہے اس میں سے ایک کیوبز نکالیں اور استعمال کریں اس کا شربت بنائیں آپ کسی چیز میں لیمن کا استعمال کرنا ہے اس میں ڈال دیں اس طرح سے ہم جو پریزرف کر سکتے ہیں وہ تین سے چار مہینے تک کر سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو لانگ ٹائم کے لیے اس کو پریزرف کرنا ہے تو پریزرفیٹیب شامل کرنا پڑے گا اس کا نام ہے سوڈیم بینزو ایٹ یہ آپ کو استعمال کرنا پڑے گا اگر آپ ایک سال تک کے لیے اس کو پریز کرنا چاہتے ہیں پورڈر کی فارم میں ہوتا ہے یہ اور ایک لیٹر میں دو گرام استعمال ہوتا ہے اس سے شیلف لائپ پڑھ جاتی ہے جو بھی آپ پریزرف کرنا چاہتے ہیں چیز کو جیسے اچار ہو گیا کیچپ ہو گیا سوسز وغیرہ ہو گئے کوئی شربت ہے اس طرح سے لیمن جوز ہے اگر زیادہ ارسے کے لیے کرنا ہے تو اس کو پریزرفیٹیب کا استعمال کرنا پڑے گا جی تو یہ تھی ہماری لیمن جوز کی ریسپی کس طرح سے اس کو پریزرف کر سکتے ہیں آپ ابھی رمضان بھی آ رہے ہیں گرمیوں بھی شروع ہونے والی ہیں تو یہ آپ مارکٹ میں لینے جائیں گے گرمیوں میں تو یہ آپ کو ملیں گے نہیں شورٹ بھی ہو جاتے ہیں اور مہنگیں بھی ملتے ہیں بہت آسان طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے لیمن کو پریزرف کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے پریز سے سبسکرائب کرنے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے ویڈیو کو فیملی اور فرینڈز میں شیئر کرنا مد بھولئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ